درش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر کمِ عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورودِ سہرہ میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی خرمی کوئی لمبے چھوڑی عبادت نہیں پانچ نمازوں میں کتنا زور لگتا ہے پانچ نمازیں پڑھنے میں کتنا زور لگتا ہے اللہ کے واسطے بچوں نماز نہ چھوڑے کسی حال میں نماز نہ چھوڑے چودہ سو انتالیس سال میں صرف ایک موقع ہے جس میں نماز چھوڑنے کا مجھے جائش نظر آتی ہے وہ کربلا کا میدان ہے میرے نبی کے نواز سے نے سر دے دیا نماز نہیں چھوڑی اور یہ اعلان کیا کہ زیر خنجر وہ یہ پیغام سنایا نماز نہ چھوڑے اس عمت کی اللہ سے اللہ سے قربت کی سب سے بڑی نعمت نماز ہے میرے نبی نے فرمایا جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں میں سب رکھتا ہے تو میں سب سے یہ جھولی پھیلا کے کہتا ہوں کبھی چھوٹ جائے قضائی دو کبھی چھوڑ جائے قضائی دو لیکن نماز چھوڑو نہیں میرے نبی کے دنیا سے جاتے ہوئے آخری الفاظ تھے السلام میری عمت نماز نہ چھوڑنا روزہ سال کے بعد ہے اور اس میں بیمار ہے تو چھٹی ہے مسافر ہے تو چھٹی ہے زکاة مالدار کے لیے ہے حج مالدار کے لیے ہے فرض جو سروں پر قائم ہے وہ نماز ہے میں ساری اپنی نسل کے سامنے بچے بچیوں کے آگے ہاتھ جڑتا ہوں ان بڑوں کے سامنے ہاتھ جڑتا ہوں کہ اللہ رسول کے واسطے سجدے سے باغی نہ ہو سجدے سے باغی نہ ہو سجدے سے باغی نہ ہو نہ کہیں جہاں میں امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب بکو تیرے عف بندہ نواز میں اور کہیں جائے پناہ نہیں سوائے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے تو میں سب سے اپیل کروں گا بچے بچیوں سے اسازہ سے ٹیچلوں سے پروفیسر سے فیسی سے اور سارے جتنے بھی عملہ یہ کھڑا ہوا ہے پیرے دار کھڑے ہیں گارڈ ہیں اللہ رسول کے واسطے یہ کیمرامین ہے نماز نہ چھوڑو نماز نہ چھوڑو نماز نہ چھوڑو میرے نبی نے فرمایا جو علت قررت عین فالصلا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے جنت میں اگر کسی چیز کی کمی محسوس ہوگی تو نماز کی کمی محسوس ہوگی لیکن یہ بس یہیں ہیں یہ نعمت آگے پھر اللہ تعالیٰ ایک سجدے کی اجازت مانگیں گے اللہ کو دیکھ کر تو لگے گا نہیں تم مہمان ہو میں میز بار